پنجاب کا کسان پرالی جلانا نہیں چاہتا سب سے پہلے تو اسی کے بچوں کے فیفڑوں میں سے دھواں نکلتا ہے نا وہ دھواں جو جلاتا ہے وہ لیکن اس کو کوئی اپشن تو دے دو مکی بھیج لیں گے ہم مکی بھیج لیں گے ایک کے کڑ دے وچ جنی مکی ہندی ہے میڈم ایک کے کڑ دے وچ جنہ تان ہندہ ہے جیری ہندی ہے او دے وچ جو فرق ہے او پے کر دو اسی مکی بھیج لیں گے پرالی پیدا ہی نہیں ہو نہیں اب کوئی اللیگل فصل تو بھیج نہیں رہے نا ہم کہ یہ فصل تو بہن ہے کیوں بھیج لیں آپ نے آپ کیا کر رہے ہو چاول ہم سے لے رہے ہو اور اس کے بعد ہم پر پرچا کر رہے ہو کہ چاول لے لیا اب تیرے پر پرچا کریں گے مطلب اپرادی انداتا انداتا مڈ کریمینل سانو فصلان دا بدل دے دو ساڑی دتا تیچو پانی چلا گیا بی کے سنگ جی بیٹھے ہیں جنرل صاحب نو گوویند ساگر جھیل جتنا پانی پنجاب ایک دھان کے سیزن میں دھرتی سے نکال لیتا ہے پانچ سو فٹ چھ سو فٹ پر مارا پانی چلا گیا اور آنے والے دنوں میں آشنگ کا وقت کی جا رہی ہے کہ پنجاب ماروثل بن سکتا ہے ہم تو دونوں طرف سے مارے گئے سر دھرتی کے نیچے سے بھی ہم مارے گئے دھرتی کے اوپر ہم چاول لگاتے ہیں تو ہم پر پرچے ہو رہے ہیں سر تو مطلب کسان کا قصور کیا ہے مجھے یہ بتا دو آپ ہمیں فصلوں کا بدل دے دو اتنی جرخیز دھرتی ہے پنجاب کی اتنی اپجاؤ دھرتی ہے کچھ بھی بہو دوگے اگ جائے گا لیکن آلٹرنیٹو تو دو نا صرف اے سی کمروں میں بیٹھ کر ہرے رنگ کے پین سے آرڈر دے کے نہیں چلے گا سر میں خود بھی میں خود بھی جمیداروں کا بیٹا ہوں میں خود گھیتی کرتا ہوں سر کیا کریں اس کا پرالی کے اچھا جو آپ ہیپی سیڈر یہ وہ مشینوں کی بات کر رہے ہیں سر وہ اتنی مہنگی ہیں وہ عام جمیدار کے بس کی بات نہیں ہے بڑے ٹریکٹر چاہیے اس کے لیے وہ بڑا ٹریکٹر بھی جمیدار کے بس کے بات نہیں ہے تو کریں کیا جمیدار خود بھی نہیں چاہتا ہاں سکھبیر بادل جو ڈپٹی سی ایم تھے ہمارے وہ ایک پورا ڈیلیگیشن لے کے چائنہ گئے تھے کہ یہ پتہ کرنا ہے پرالی سے بجلی کیسے بناتا ہے چائنہ سر کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا سرکاری کھجانے پہ وہ چائنہ گھوم کے آگئے پرالی سے بجلی بھی بنتی ہے چائنہ میں تو ہاں تو اس کو ایندن کے روپ میں برتلو نا لیکن ہمیں بتا تو دو ہم پر اتنا ظلم مت کرو کہ دیکھو دسہرہ دیوالی اور پرالی یہ بیس بیس دن کے انتر میں آتے ہیں دسہرہ بیس دن وہ دیوالی بیس دن وہ پرالی سب دھوئے والے ہیں اب دیوالی اور دیوالی کو تو کچھ کہہ نہیں رہے پرالی کو کہہ رہے ہو اب کیا آرون کیجری والے نے اس وقت دیوالی سی پی میں لیزر سے ملوا دی لیزر والے پٹا کے چل گئے دبائی میں جب فائر ورکس ہوتا ہے تو لیزر والے پٹا کے چلتے ہیں اس کو تو اب روک نہیں رہے اب دھوان بھی جات پرٹ میں آ گیا کرپیسہ مات کیجئے اور نمبر دو پہ یہ تو پرالی کی بات ہو گئی چلو یہ تو جو بھی سرکار فیصلہ کرے گی نمبر دو پہ سر جو پیڑ کاٹے جا رہے ہیں امریکہ میں کانیڈا میں اگر ایک پیڑ کاٹنا ہے آپ نے اجازت لینی ہے سٹی سے سٹی بولتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ میوسپل کارپوریشن بول دیتے ہیں سٹی سے اجازت لینی ہے ایک پیڑ کاٹنے کی تو اسی پر جاتی کے پچاس پیڑ پہلے آپ کو لگانے پڑیں گے تب ایک پیڑ کارنے کی اجازت ملتی ہے لیکن یہاں سرکار خود کارتی ہے چلو جی اس روڈ کو اب اٹھارا پھٹ سے بائیس پھٹ کرنا ہے سب درخت کار دو لگانے کا کیا پروگرام ہے بھی سرکار کا ایم سیڈی کس کی ہے ہم 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 دیکھئے دیکھئے آپ کی دا میڈم 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 بول ایک دلی کوئی دے یہ دلی کوئی دیشمان بیٹھے ہیں جو آتا دلی 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 کو دے ان کو بٹھائیے پہلے بیٹھئے حرام سے بیٹھئے بیجے پی جی بیٹھئے 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 بی جے پی جی بیٹھئے 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 رام سے بیٹھئے میڈم میڈم ایک 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 اگزامپل دیتا ہوں میں پانی کی پانی کی ایک منٹ بیٹھئے بڑی اچھی ڈسکیشنس کل رہی ہے دیکھئے سر میگبال صاحب مانتری جی بیٹھئے دلی میں جب دورا ہے ایک میڈم دیکھئے دیکھئے باکھڑا باکھڑا ننگل سے باکھڑا نہر بھی نکلتی ہے سطلج بھی وہیں سے نکلتا ہے لیکن باکھڑا ننگل کا پانی نیلے رنگ کا رہتا ہے اور سطلج جلو دھیانہ تک کالے رنگ کا کیوں ہو جاتا ہے ایک منڈ میڈم بہت پنجاب دیکھو پانی پانی کے نام پہ ہمارا صوب ہے ایک گھنٹی گھنٹی تھوڑا پرہیز کریئے اب بھاکھڑا نہر کا پانی نیلے رنگ کا ہے ستلوج کالے رنگ کا کیوں ہو جاتا ہے لوگ کہنا تک آتے ہیں کیونکہ بھاکھڑا میں پانی پنجاب سے کہیں ڈلتا نہیں ہے بھاکھڑا سے نکلتا ہے ستلوج میں ڈمپنگ کر رہا ہے بڈڈا نالا یہ وہ تھیم تھیمز ریبر ہے لندن میں لندن میں تھیمز ریبر ہے بہت پلوٹر تھا کیونکہ اس میں سیویج کا پانی جاتا تھا انہوں نے سیویج پلانٹ کے ٹیزمنٹ پلانٹ لگا دیئے اور تھیمز ریبر میں جو پانی سیویج کا ڈلنا بند ہو گیا آج تھیمز ریبر جو ہے لندن کی کماؤ ندی ہے وہاں پر وہاں پر کروز چلتے ہیں فلوٹنگ ایسی سین ریبر ہے فرانس میں انہوں نے بھی اپنی پلوٹر ندی کو کماؤ ندی میں کنورٹ کر لیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے بابا سیچے وال بابا سیوہ سنگھ ہیں ایسے باتا ون پریمی جو کام کر رہے ہیں لیکن ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا آخر میں آخر میں آخر میں گروہ نانک دیو جی کا پانچ سو پچاس ماں ہم پرکاش پر منا رہے ہیں ان کی انہوں نے تو بہت سی بانی رچی لیکن اگر ایک لائن پر بھی عمل کر لیں پوری دنیا کا کڑائی میٹ بچ سکتا ہے پاون گروہ پانی پتا ماتا تارت مہت پاون گروہ پانی پتا ماتا تارت مہت ہوا پاون اس کو گروہ کا درجہ پانی کو پتا کا درجہ اور دھرتی کو ماتا کا درجہ اگر یہ تینوں درجے ہم قائم رکھ پائیں تو پوری دنیا کا کڑائی میٹ بچ سکتا ہے تینکیو جیتا موسیقی